دجال کی پرسنیلٹی جو ہے دجال کی جو شخصیت ہے وہی انسانیت کے لیے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے آثار جو ہیں وہ دنیا میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہی دجال کی پاور ہوگی ٹھیک ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف ایک آئیڈیا ہے یہ صرف ایک اندازہ ہے کہ دجال کی ایک جنت ہوگی اور دجال کی ایک جہنم بھی ہوگی شوبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے یہ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ شیطانی معاونت کے ساتھ کیا جانے والا کوئی ٹرک بھی ہو سکتا ہے یہ شیطان بھی ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے رہ کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزاتے خود دجال کو ایک بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے یعنی دجال کی پرسنیلٹی جو ہے دجال کی جو شخصیت ہے وہ ہی انسانیت کے لیے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے آثار جو ہیں وہ دنیا میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے جیسا کہ اس وقت ہمیں نظر آ بھی رہے ہیں لیکن جب وہ دنیا میں آ جائے گا تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ ایسی پاورز ہوں گی وہ پاورز جو ہیں ان کو آپ تیکنالوجی کا نام بھی دے سکتے ہیں جیسا کہ بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ تیکنالوجی ہی دجال کی پاور ہوگی ٹھیک ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف ایک آئیڈیا ہے یہ صرف ایک اندازہ ہے ایک گیس ہے کہ کہا جا سکتا ہے شاید کیسا ہو جائے وگرنا احادیث پہ تو ہمیں اس طرح ہی ایمان ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں یہ پاورز جو ہیں اس کی شخصیت کے اندر پائی جائیں یا وہ تیکنالوجی کا یوز کر کے کرے لیکن بہرحال اس کے پاس پاورز ہوں گی اور یہ پاورز جو ہیں یہ کسی بھی عام انسان کو جس کا ایمان پختہ نہیں ہے اس کو فسلا دینے کے لیے یہ بہت ہی کار آمد ثابت ہوں گی ان میں سے پانچ کا ذکر آج ہم کریں گے جن کا احادیث کے اندر ذکر ہے یعنی دجال کے پانچ بڑے فتنے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ استعمال کرے گا ان میں سے سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی ایک جنت ہوگی اور دجال کی ایک جہنم بھی ہوگی جو اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم بنائی ہے دجال کی جنت اور جہنم بلکل اس کے اپوزٹ کام کرے گی یعنی جو انسان دجال کی جنت میں جائے گا وہ گویا اللہ رب العزت کی جہنم کا حقدار ٹھہرا اور جو دجال کی جہنم میں جائے گا وہ اللہ رب العزت کی جنت کا حقدار ٹھہرے گا البتہ دجال کی جہنم سے بچنا دنیا میں بھی بہت آسان ہوگا کیونکہ اگر کوئی شخص جب دجال اس کو جہنم میں پھینکے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ جو دجال کی جہنم ہے وہ بھی تو آگ ہوگی وہاں پہ کوئی سزائیں ہوں گی جو کچھ بھی ایک تصور جہنم کا ہمارے دہنوں میں آتا ہے وہ سب کچھ دجال جو ہے وہ اس پہ کام کرے گا وہ کیسے کرے گا جنات کی طاقت اس کے ساتھ ہوگی شیطانی قوتیں اس کے ساتھ ہوگی اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوگی اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اس کے اوپر ایمان لائے گی جو مکمل طور پر اس کو سپورٹ کرے گی وہ ایسے شہر قائم کرے گا وہ ایسے علاقے قائم کرے گا جن کو وہ جہنم قرار دے گا یہ سب کچھ جو ہے یہ ممکنات میں سے ہے یعنی وہ کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے لیکن جو بندہ سورت القحف کی ابتدائی دس آیات پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے بلکہ ان دس آیات کو زبانی یاد کرنے والا بندہ جو ہے دجال جب اس کو جہنم میں پھینکے گا تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے نمرود کی آگ کو تھنڈا کر دیا تھا اور اس قدر نارمل ٹیمپریچر کے اوپر اس کو لے آئے تھے کہ نہ تو وہ بہت زیادہ سردی کا احساس دلانے والی رہی تھی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ہیٹ جو ہے وہ رہی تھی تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے کے مطابق سورت القحف کی ابتدائی دس آیات کو یاد کرنے کا ان کو پڑھنے کا احتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت دجال کی جہنم کو اس کے لیے اسی طرح جو ہے وہ تھنڈا کر دے گا جیسے نمرود کی آگ کو تھنڈا کیا گیا تھا اور اس کی جنت جو ہے وہ تو اس وقت ہم دنیا میں دیکھی رہے ہیں یعنی دنیا کو ہی جنت بنانے کی کوشش میں ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر آل ریڈی موجود ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر میٹا ورس ایک ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا کے اندر کافی حد تک لانچ کی جا رہی ہے اور اس کا بھی کمال یہی ہوگا کہ وہ آپ کو گیجٹس کے ذریعے سے ایک مسنوعی دنیا کے اندر لے جائیں گے اور وہ مسنوعی دنیا جو ہے وہ گویا آپ کی جنتی ہوگی جنت کا بنیادی تصور تو یہی ہے کہ انسان کی ہر خواہش جو ہے اس کو پورا کیا جائے یعنی انسان جو چیز پسند کرے جو چاہے وہ اس کو ملے تو میٹا ورس جو ہے اس کو اگر ہم دجال کی جنت کہیں تو یہ کوئی بائید ازاقل بات نہیں ہوگی کہ واقعیتاً وہ ایک جنت نماز زندگی ہے ہے تو وہ مسنوعی زندگی لیکن آپ کا دماغ ہی سوچتا ہے چاہتا ہے سگنلز جو ہے وہ پورے جسم کو جو ہے وہ دیتا ہے تو جب دماغ کی ہر ضرورت ہر خواہش پوری ہو رہی ہوگی آنکھیں دیکھ رہی ہوگی تو جسم اس کو محسوس کر رہا ہوگا تو اس دنیا میں جا کے جو آپ چاہتے ہوں گے وہ آپ کو ملنا وہاں پر ممکن ہوگا میٹا ورس کی دنیا میں اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر ایسے شہر بھی قائم کیے جا رہے ہیں کہ جن میں انتہائی فاسٹ ٹیکنالوجی ہوگی اور اس میں گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جنت میں ہے یہاں تک کہا گیا ہے بعض شہروں کے بارے میں انسان کو ان شہروں میں رہتے ہوئے کبھی ہسپٹل نہیں جانا پڑے گا بلکہ ہسپٹل اس کو صرف اسی وقت جانا پڑے گا جب وہ مر جائے گا لیکن بات آخر یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ مر جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جنت دنیا کی یہ کیسی جنت ہے کہ جس میں آخر انسان مر جائے گا اللہ رب العزت کی جنت تو وہ جنت ہے کہ جس میں انسان خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہاں پہ موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بہرحال یہ تو انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دجال ان ہتھیاروں کا استعمال کرے گا نمبر دو احادیث میں دجال کے جو دوسرے فتنے کے بارے میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک عام دہاتی سے شخص کو کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ زندہ کر کے تمہارے سامنے لاکے کھڑے کر دوں اور تم ان سے بات جیت کرنا شروع کر دو تو مجھے بتاؤ کیا تم پھر مجھے خدا مان لوگے تو وہ دہاتی کہے گا کر کے دکھاؤ تو پھر دجال شیعتین کو حکم دے گا اور شیعتین جو ہیں وہ اس کے ماں باپ کی شکل و صورت کے اندر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ اس سے باتیں بھی کریں گے اور اس کو جو ہے وہ معلومات بھی فراہم کریں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن جو ہے اس کے پیدا ہوتے ہی مقرر کر دیا جاتا ہے تو ماضی کی جو انسان کی زندگی کی معلومات ہیں وہ جن اس جن کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بھی جنات جو ہیں وہ اس کے بارے میں اس کے جن سے معلومات حاصل کر کے ماضی کی اس سے باتجیت کریں گے یعنی وہ ایسے ہی لگے گا کہ جیسے وہ اس کے ماں باپ تو آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اگر آپ کے والدین یا والدین کے علاوہ کوئی بھی آپ کا اپنا پیارہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ بقائدہ شکل و صورت میں آپ کے سامنے آ جائے نہ صرف آپ کے سامنے آئے بلکہ آپ سے باتیں کریں اور آپ کو آپ کی ماضی کی باتیں یاد دلائے آپ کو اپنے ساتھ گزرا ہوا وقت جو ہے وہ یاد دلائے تو ایسا بڑا فتنہ جو ہے اس سے صرف وہی انسان بچ سکتا ہے کہ جو اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے بلکہ بعد حدیث میں سے تو ایسا بھی آتا ہے کہ ایک شخص کو مدینہ سے جو نکلے گا دجال جب یہ کہے گا کہ اگر میں اس کو ماروں اور مار کے زندہ کر دوں تو تم مان لوگے کہ میں جو ہے وہ خدا ہوں تو وہ آدمی کہے گا کر کے دکھاؤ تو جب دجال ایسا کر کے دکھائے گا تو وہ آدمی کہے گا کہ پہلے تو مجھے شک ہو سکتا تھا کہ شاید کہ تُو دجال نہ ہو لیکن اب چونکہ تُو نے ایسا کر کے دکھا دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ دجال ایسا کرے گا فہلہذا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تُو دجال ہے یعنی احادیث کا متعلیہ کرنا اور دین کی بات کو سمجھنا اور دجالی فتنے سے آگاہ ہونا یہ انسان کے ایمان بچانے کے لیے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے کہ جب آپ کو اس کے فتنوں کا علم ہوگا تو ہی آپ اس سے جو ہے وہ خود کو محفوظ کر سکیں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کیا شعبدہ بازیاں اور کیا کیا فتنہ انگیزیاں پھیلائے گا تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اس لیے اپنی آنے والی نسل کو ان جدید پھیلتے ہوئے فتنوں سے اور مستقبل میں آنے والے مزید فتنوں سے جو ہے وہ آگاہ کرنا ضروری ہے نمبر تین دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کیا کرے گا کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ ایسے درمیان میں سے چیرے گا اس کا ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر ہو جائے گا اور وہ بعد میں اس کو حکم دے گا تو وہ آدمی جو ہے وہ آپس میں ملے گا اور وہ دوبارہ کھڑا ہو کے ایک زندہ انسان کی طرح بولنے لگ جائے گا یہ سب کچھ شوبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے یہ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ شیطانی معاونت کے ساتھ کیا جانے والا کوئی ٹرک بھی ہو سکتا ہے یہ شیطان بھی ہو سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں جو کہ اس کو دی گئی ہوں گی تو ایسی طاقتیں جو ہیں وہ بھی اس کے پاس ہو سکتی ہیں لیکن اس سے ایک بات یہ ذہنشین رکھ لیں کہ کوئی بھی آدمی جو آپ کو عجیب و غریب کام کر کے دکھائے وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عجیب و غریب کام کرنے والا انسان جو ہے وہ بہت ہی کوئی پہنچا ہوا انسان ہے پہنچی ہوئی سرکار ہے یعنی وہ کوئی بہت نیک ہے نہیں شوبدہ باز جو ہوتے ہیں وہ فراد ہوتے ہیں دجال جو ہے وہ بھی شوبدہ بازی ہی کرے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ دیکھو مارا تمہیں زندہ کر دیا آج کل کے تو شوبدہ باز وہ کوئی حصیت ہی نہیں رکھتے دجال کے مقابلے میں جو کام یہ کر کے دکھا رہا ہے تو کیا اگر کوئی آدمی آپ کو ہوا میں اڑھ کر دکھانا شروع کر دے کیا کوئی آدمی اگر آپ کو پانی پہ چل کے دکھانا شروع کر دے کیا کوئی آدمی اگر آپ کے اپنے ہاتھ پہ جو ہے وہ آگ جلا کر دکھا دے یا کوئی آدمی کچھ بھی کر کے دکھا دے کوئی چیز چھوٹی کر کے دکھا دے آپ کے کپڑے چھوٹے کر دی آپ کے کپڑے بڑے کر دی وہ دھاگہ چھوٹا کر دیا دھاگہ بڑا کر دیا یہ قرآن جو ہے اس کو پکڑا اس کو گھما دیا کوئی الٹا کر دیا کوئی سیدھا کر دیا ہے یہ کر دیا وہ کر دیا تو جو کوئی آدمی آپ کے سامنے اس طرح کی شوبدہ بازیاں کرے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بہت نیک انسان ہے وہ بہت اللہ والا ہے نہیں ایسا نہیں یہ شوبدہ بازیاں یہ انسان کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے ہاں البتہ یہ ایک پورا ٹاپک ہے کہ کرامت جو ہے وہ ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے اور انبیاء کو اللہ رب العزت نے موجزے دی ہیں لیکن بہرحال میں اس بات سے آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ دجال جو ہے وہ اس طرح کے خارق عادت کام کر کے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرے گا نمبر چار دجال کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی پہ جائے گا تو اگر وہ آسمان میں بادلوں کو حکم دے گا یعنی وہ بقاعدہ آرڈر کرے گا بادلوں کو تو بادل جو ہیں وہ وہاں پر بارش برسانا شروع کر دیں گے اور اسی طرح اگر وہ کسی علاقے پر بارش روکنا چاہے گا تو وہاں پر وہ حکم دے گا تو وہاں بارش جو ہے وہ روک سکے گا یعنی یہ بات پھر وہی آ جائے گی کہ یہ سب کیسے ہوگا ہمیں اس پر ایمان لانا ہے یا ٹیکنالوجی ہوگی یا اس کی کوئی طاقت ہوگی یا شیطانی معاملت ہوگی لیکن بہارہ رو ایسا کرے گا اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بھی اس کو ڈھیل ہوگی اپنے ایمان والے پختہ بندوں کو اللہ رب العزت جو ہے اس میں ثابت قدم رکھے گا اور نمبر پانچ ایک آخری فتنہ جو ہے یہ بہت ہی حساس نوعیت کا فتنہ ہے آج کل کے اس دور میں انسان جب مال کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے دولت ہی انسان کا ایمان بن چکی دولت ہی اورنا بچھونا بن چکی دولت ہی وفاداری ہے دولت ہی رشتے داری ہے دولت ہی انسان کا عروج ہے دولت ہی انسان کا پیار ہے دولت ہی انسان کی محبت ہے دولت ہی نید ہے دولت ہی آرام ہے اور دولت ہی سکون ہے جب دولت ہی سب کچھ ہے تو ایسے اس دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کتنا کارگر ثابت ہوگا چنانچہ دجال کیا کرے گا دجال جس علاقے میں جائے گا ان لوگوں کو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ پیش کرے گا کہ میں خدا ہوں مجھے خدا مانو تو جو علاقے والے اس کو خدا مان لیں گے لمحے بھر میں ان کے مالوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا ان کے مویشی جو ہیں وہ فربہ ہو جائیں گے ان کے فصلیں لہلہانے لگ جائیں گی ان کے پھل جو ہیں وہ وافر ہونا شروع ہو جائے یعنی اس پر کوئی بہت ٹائم نہیں لگے گا چند لمحوں کے اندر ایک دن ایک رات کے اندر ان کی دولت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور دولت کے اندر اضافہ جو ہے انہیں دیکھنے میں نظر آنا شروع ہو جائے گا اور جو قوم دجال کو خدا ماننے سے انکار کرے گی لمحہ بھر میں ان کے مویشی حلاق ہو جائیں گے ان کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی ان کے تمام ایسرٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یعنی وہ غربت سے بھی نیچے کی لکیر پہ چلے جائیں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کی پاور جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرے گی تو آج کے اس دور میں ہم یہ میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنا کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے جبکہ بہت سی دولت جو ہے وہ سمٹ کر چند ہاتھوں کے اندر تو پہلے ہی جا رہی ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے وہ سمجھ لیں کے گائیڈ کیا جا سکتا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ دجال جو ہے کس طرح سے یہ کام کرے گا اور وہ تو ہم پہلے سے سن چکے ہیں کہ کچھ پاور تو بہرحال اس کے پاس ہوں گی تو ایسے حالات میں ثابت قدم رہنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا ذکر و اذکار کرنا بعض روایات کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان حالات کے اندر مسلمان جو ہیں ایمان والے جو ہیں ان کا کھانا یعنی ان کی جسمانی طاقت بھی اللہ رب العزہ جو ہے وہ تسبیحات سے اور ذکر و اذکار سے انہیں وافر طور پر عطا کر دے گا ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جوابات بروقت دینے کی جو ہے وہ پوری کوشش ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے مزید کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ